یہ کب تک مجھے بھی نصاب آتیے گا یہ انماد والی ہوا یقان باتیے گا یہ کب تک مجھے بھی نصاب آتیے گا یہ انماد والی ہوا باتیے گا یہ مندر یہ مسجد سوالے کی جد میں وطن ہی نہ ہو تو کیا باتیے گا وطن ہی نہ ہوگا تو کیا باتیے گا آج آپ تو چاہتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ ہندو کے نام پہ مسلمان کے نام پہ باتا جا رہا ہے اے کام کی بات کرو نا دیس کی سنسط میں موڈی کی گارنٹی ہے موڈی کی گارنٹی ہے کس بات کی گارنٹی ہے نارندر موڈی کی گارنٹی میں کہتا ہوں نارندر موڈی جی کی گارنٹی ہے جھوٹ بولنے کی گارنٹی ہے سب سے بڑی گارنٹی جھوٹ بولنے کی گارنٹی ہے دوزار چوبیس کا چناؤ و انتین چناؤ ہے اس کے بعد ہم اس سا کہہ رہے ہیں ڈیس میں پچاس سال ہمارا راج رہے گا کون سے فرمولے کے تحت پچاس سال راج رہے گا اس لیے کہ پچاس سال اگلی بار چناؤ نہیں ہونا ہے اگلے پچاس سال تک اس لیے میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں یہ بھارتی جنتہ پارٹی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر کے سنجدھان کو ختم کرے گی چناؤ کو ختم کرے گی نکلی ناروں کے چکر میں نہ تھسنا اپنے بچوں کا جو بھوش سے صدار سکے اس کو ووٹ دینا ان کی پتری کو جیل میں ڈالا گیا ان کے پریوائے کو جیل میں ڈالا گیا اس جیل کا جواب ووٹ سے آپ لوگوں کو دینا ہے ووٹ کی طاقت سے دھانج پا کے جنر کا جواب دینا ہے اور ہماری پارٹی کے پر پیچھے ہی پڑے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے مکہ منتری کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تین بار کے چنہ ہوئے مکہ منتری جنہوں نے بچوں کی سکھا کے لئے کام کیا جنہوں نے اسپتال کے لئے کام کیا اسکول کے لئے کام کیا بزرگوں کی تیر تھی اترا کرانے کا کام کیا ماتاں و بہنوں کے لئے بس کی اترا پھری کرنے کا کام کیا ایک ہزار روپے ہر مہینے ماتاں و بہنوں کے کھاتے نہ جائے گا اس بات کا انتجام کیا جنہوں نے دلی کے اندر مہیندائی کم کی بے روجگاری کم کی ایسے مکہ منتری کو اور بند کیجلیوال کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا دلی کی جنگتہ کہہ رہی ہے جیل کا جواب ووٹ سے بھروت کی جنگتہ کہہ رہی ہے جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے ووٹ سے دینا ہے آپ کو جواب کہتے ہیں موڈی کی گارنٹی ہے موڈی کی گارنٹی ہے کس بات کی گارنٹی ہے نرندر موڈی کی گارنٹی میں کہتا ہوں نرندر موڈی جی کی گارنٹی ہے جھوٹ بولنے کی گارنٹی ہے سب سے بڑی گارنٹی جھوٹ بولنے کی گارنٹی ہے چودہ میں آئے تو کہنے لگے دو کرون نوکری ہر سال دیں گے دس سال میں بیس کرون نوکری مل جانے تھی بیس کرون نوکری تو دھو اب موڈی جی سے پوچھو بیس کرون نوکری کا کیا ہوا تو پردان منتی جی کہتے ہیں بیاسی کرون لوگوں کو پانچ کلو راسم کی لائن میں کھڑا کر دیا کہنے لگے کسانوں کی آمدن ہی دو گنا کریں گے کسانوں کو برباد کرنے کے لئے تین کالا قانون لے کر آئے اس دنے دیس کی سنسط میں میں تھا راج زبا میں میں تھا جب وہ کالا قانون آیا میں نے مایک توڑ دیا بی جے پی والوں نے کہا سنجھے سنگھ نے مایک توڑ دیا مایک توڑ دیا میں نے کہا بے ایمانوں اگر تم کسانوں کی ہڈیاں توڑو گے تو میں مایک توڑنے کا کام کروں گا تمہارے خلاف لڑنے کا کام کروں گا ابھی چھ مہینے مجھے جیل میں رکھا جیل سے باہر آنے کے بعد پھر سے لڑنا ہو ان سے چیتر بھائی کو جیل میں رکھا ان کی پتنی کو جیل میں رکھا جیل سے نکلنے کے بعد پھر آپ کے لئے لائے لگ رہے ہیں میں بھروچ کا ربا آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں ہاتھ دو کر بنتی کرنے کے لئے آیا ہوں دیس کی سنسد میں گوگوں کو مت بھیجو بیروں کو مت بھیجو جو آپ کے لئے آواز نہیں اٹھا سکتے ان کو مت بھیجو بہادر لوگوں کو بھیجو چیتر بھائی جیسے لوگوں کو بھیجو جو آپ کی آواز اٹھا سکتے ہیں گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں گرد تو نہیں کہا ہو ہاں تنیا کہ بتاؤ بہادر کو بھیجنے کے لئے تیار ہوتی نہیں اس بات تیار ہونا تیار ہونا سب لوگ شیطر بھائی کو بھیجنا ہے جو بہادر اسے سنسط میں آپ کی آواز اٹھا سکے جو آپ کے مدع کو اٹھا سکے آپ کی لائے لینے کا کام کر سکے عام آدمی پارٹی نے مجھے راجعہ سبا میں بھیجا ہے ایک بھی دن ایسا رہی جاتا دیس کی سنسط میں جب میں آپ کے مدع اٹھانے کا کام نہ کروں جنپا کے مدع اٹھانے کا کام نہ کروں اس لئے آپ سے بھیجن اور بنتی کرنے کے لئے آیا ہوں اس بار کا موٹ اپنے مدعوں کے اوپر دینا اپنے کان کے اوپر دینا یاد کرنا نہ دس سال میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے جب میں کہتا ہوں پردھان منتری کی ایک ہی گارنٹی ہے موڈیدی کی ایک ہی گارنٹی ہے جھوٹ بولنے کی گارنٹی نوزوانوں سے کہا دو کرون نوکری ہر سال دیں گے نوکری کا کوئی پتا نہیں کسانوں سے کہا کسان کی عامدری دو گنا کریں گے سارے ساتھ سو کسانوں نے اپنی شہادت دے دی ماتوں اور بہنوں سے کہا اس دیس کے لبوں سے کہا مہنگائی کم کریں گے دیجل چالیس روپے کا کریں گے پیکٹرول پچاس روپے کا کریں گے پیکٹرول ایک سو بیس روپے لیٹر بھی کہا دیجل سو روپے لیٹر بھی کہا سرسو کا تیل دھائی سو روپے لیٹر بھی کہا مہنگائی آسمان پہ پہنچانے کا کام کیا چنتہ سے کہا کالا دھن لائیں گے 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 ہر آدمی کے کھاتے میں کتنا جما کر دیں گے کتنا جما کر دیں گے کتنا جما کر دیں گے جو سے بولیے سب کو یاد ہے کوئی بھولا نہیں ہے سب سے زیادہ پریشان لالو یادہ جی ہو کہنے لگے ایک سباہ میں بھلے ہمارے ساتھ بچے پتی پتنی تھے ہم نے سوچا سب سے زیادہ پیسہ موڈی جی ہم کو دیں گے آج تک پیسہ نہیں آگا پندرہ لاکھ خوچ رہے سکتا جملہ پکڑا دیا آپ کو جملہ پکڑا دیا پندرہ لاکھ کا پندرہ لاکھ دینا تو دور کی بات ہے ہماری ماتا ہے بہنے یہاں پر بیٹھی ہیں انہوں نے اپنے پتی سے چھپا کر ہجار پاس سو کی نوٹ سندوق میں رکھی تھے یہ سوچ کے رکھا تھا بیٹی کی شادی ہوگی تو یہ پیسہ کام آئے گا گھر میں کوئی بیمار ہو جائے گا تو یہ پیسہ کام آئے گا اگر کوئی چھوکا سا جمین کے پکڑا خرید نہ ہوگا تو یہ پیسہ کام آ جائے گا لیکن پدھان منتری جنہیں کہاں ماتا اور بہنوں جو ہجار پاس سو کی نوٹ آپ میں رکھی ہے یہی کالا دھن ہے لائن میں لکھے اس کو جمع کر دوں وہ بھی خالی کرا لیا آپ سا کرا لیا گینے کرا لیا بتاؤ وہ بھی خالی کرا لیا نوڑ بندی بھی اس دیش کے اندر ایک بڑا گھوٹالہ ہوا کرونا کا گھوٹالہ ہوا کرونا کے سمیں میں لوگوں کی جان جا رہی تھی ہم سے لوگوں نے پوچھا اس بار مجھ سے بولے کتنی سیٹیں آئیں گی مجھ سے بولے کتنی سیٹیں آئیں گی ارے بولے پدھان منتری کون بنے گا اندیہ گڑ بندن کا پدھان منتری کون بنے گا ارے یہ تو بتا دو انڈیا گھڑ بندن کا پڑھان منطری کون بنے گا میں نے کہا جو بھی پڑھان منطری بنے گا وہ نالی کے ڈیس تے چاہے نہیں بنوائے گا نہیں بنوائے گا نہیں بنوائے گا میں نے کہا جو بھی بھارت کا پڑھان منطری بنے گا انڈیا گھڑ بندن کا وہ کبھی بھی تعلی بجا کے اور تھالی بجا کے کرونا ٹھیک نہیں کرے گا جو بھی پڑھان منطری بنے گا یوک کے بنے گا جنتہ کے لیے کام کرنے والا بنے گا کہتے ہیں چار سو پار چار سو پار چار سو پار مجھ سے لوگوں نے کہا میڈیا والوں نے کہا بھائی بھاتپا کے لوگ کہہ رہے ہیں چار سو پار موڈی جی کہہ رہے ہیں چار سو پار میں نے کہا موڈی جی کہہ سکتے ہیں چھے سو پار ارے بولو پاس سو تیرالیس سیٹ ہے آپ تو جانا بولنے ہیں میں نے کہا کچھ کچھ سیٹ پاکستان سے بھی آ سکتی ہے کچھ افغانستان سے آ سکتی ہے کچھ سری لنکا سے بھی آ سکتی ہے کچھ نیپال سے آ سکتی ہے اخند بھارت سے چھ سو سیٹ لا سکتے ہیں مودی جی مودی جی کچھ بھی کر سکتے ہیں کہنے لگے اس کا مطلب آپ کو چار سو پار کے نعرے پر یقین نہیں میں نے کہا بندار میں گئے تھے مودی جی مودی جی نے کہا دو سو پار دو سو پار دو سو پار وہاں آئی ستتر سیٹ گئے جھار کھند میں کہنے لگے پیسٹ پار پیسٹ پار پیسٹ پار آئی تیس سیٹ آگے دلی میں کہنے لگے پیتالیس پار پیتالیس پار پیتالیس پار آئی آٹھ سیٹ گئے مہاراستہ میں کہنے لگے دیل سو پار دیل سو پار دیل سو پار آئی ایک سو پار سیٹ گئے ہریارہ میں کہنے لگے پچھتر پار پسٹر پار پسٹر پار آئی چالیس سیٹ گئے میجورم میں کہنے لگے اکیس پار اکیس پار اکیس پار اکیس پار آئی ایک سیٹ آپ کہیں چاہ سو پار چاہ سو پار چاہ سو پار جنتا کریں تڑی پار تڑی پار تڑی پار سب تڑی پار کرنے کے لئے تیار ہیں اس بار کے چناؤں میں کام کے نام پر ووٹ دینا اور میں تو آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں گجرات کے لوگوں بھاروچ کے لوگوں کہ اس بار ووٹ دینے کے لئے جانا تو پردان منطری جی کی بات کو یاد کر کے جانا اس سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں اور کہہ رہے ہیں پردان منطری کی بات یاد کر کے جانا میں نے کہا ہاں میں بلکل کہہ رہا ہوں پردان منطری کی بات کو یاد کر کے جانا میں نے کہاں کیا بات یاد کرنی ہے اور میں نے کہاں وہی بات یاد کرنی ہے جو پردان منطری جی نے دوہزار چودہ میں کہا تھا کیا کہا تھا پردان منطری جی نے کیا کہا تھا موڈی جی نے ہماری ماتائے بہنیں بیٹھئے ان سے کیا کہا تھا کہا تھا بھائیوں اور بہنوں جب گھر سے نکلنا تو گھر کا سلنڈر دیکھ کے نکلنا بولا تھا کیا نہیں بولا تھا جو اور سے بولیے بولا تھا کیا نہیں بولا تھا بولا تھا نا کی سلنڈر دیکھ کے نکلنا تب کتنا دام تھا سلنڈر کا چار سلوک ہے کتنا دام تھا اب کتنے کا ہو گیا ایک یارہ سل اب ہو گیا 1100 تو میں سنجے سنگھ آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں اس بار جب اپنا ووٹ دینے کے لئے نکلنا تو گھر سے 1100 روپے جو سلندر کا خریدتے ہو اس سلندر کو دیکھ کے نکلنا موٹر سائیکل بھی دیکھ کے نکلنا جس میں 120 روپے لیٹر کا پٹرول بھرماتے ہو دیجل کی گاری بھی دیکھ کے نکلنا جس میں 100 روپے کا دیجل بھرماتے ہو اے وہ سلسو کی تیل کا ڈپا دیکھ کے نکلنا جس میں 200 روپے لیٹر سرسو کا تیل خریدتے ہو اپنے بچوں کا چہرہ بھی دیکھ کے نکلنا جن کو مہنگے سکھا دینی پلتی ہے اسپتالوں کی حالت بھی دیکھ کے نکلنا جہاں پر مہنہ علاج کرانا پلتا ہے اپنے علاقے کی حالت کو دیکھ کے نکلنا جہاں پر آپ کو مول بھوٹ جرورتے جندگی کی مہیا نہیں ہے اس لیے جب آپ کو اپنی سمسے ایراد رہے گی بچوں کا چہرہ ایراد رہے گا گھر میں بیٹھا ہوا بی ارود نوجوان یاد رہے گا تو آپ کو چھاڑوں نسان یاد رہے گا سربند کے دیوال یاد رہے گے چیتر بھائی یاد رہے گا آمادن اپاکی یاد رہے گا گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں گلت تو کہہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ کب تک ہم لوگ یہ کب تک مجہبی نصاب آٹھئے گا یہ کب تک یہ کب تک مجہبی نصاب آٹھئے گا یہ انماد والی ہوا یہ بان باتیے گا یہ کپک مجہدی نصاب باتیے گا یہ انماد والی ہوا باتیے گا یہ مندر یہ مسجد سوالے کی جد میں وطن ہی نہ ہوگا تو کیا باتیے گا اس وطن کو اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے آج آپ کو جاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ ہندو کے نام پہ مسلمان کے نام پہ باتا جا رہا ہے اے کام کی بات کرو نا عام آدمی پارٹی والے جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اتنا اسکول بنایا دلی میں اتنا اسپطال بنوایا بزرگوں کی تیر کی آترا کرائی ماتا اور بہنوں کے لئے بس کی آترا کرائی پنجاب میں مکہ منتری بھاگونت بان جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے محلہ کلینک کھولا اسکول بنوایا روجگار دیا نوکنیاں دی آپ دس سال سے دیش کے پردھان منتری ہیں بتاؤنا ہے اس کے لئے کیا کام کیا اپنے 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 دیاں بتاؤنا ہے پردھان منتری بھی سکچا پہ کیا کیا بجلی پہ کیا کیا پانی پہ کیا کیا بتاؤنا ہے بھارت کے پہلے مکہ منتری ہیں اربین کے جریوان جنہوں نے کہا گریب کے گھر میں روشنی تو ہونی چاہیے لیکن اس روشنی کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے دو سو انٹ بجلی بھری اور چار سو انٹ بجلی آدھے دام پہ دینے کا کام ہم نے دلی میں کیا دلی کے سرکاری سکول آپ جا کے دیکھئے جہاں پر مکری کے جالے لگے رہتے تھے آج ان سرکاری سکولوں کو ائر کنڈیسن کمرے بنوانے کا کام اربین کے جریوان نے کیا اربین کے جریوان نے دلی کے اندر بجلی پھری پانی پھری سکچا پھری الاج پھری دوا پھری اور اس نے اس کی املاگوں کیا اتنا کام کرنے والے ایک مکھے منتری کو پردان منتری جی نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کیونکہ ان کو کام کرنے والا آدمی پسند رہی امریکہ کے راستواتی کی پتنی آئی ہندوستان آئی لوگوں نے کہا پردان منتری جی نے کہا ان کی پاتھی کے لوگوں نے کہا آئیے آپ کو بجرات کا اسکول دکھاتے ہیں اس نے کہا نہیں دیکھنا بلے ترمیٹک کا اسکول دکھاتے ہیں اس دمہیں بیجیتی کی سرکار تھی وہاں پہ بلے نہیں دیکھنا بلے مرد پردیس کا اسکول دکھاتے ہیں بلے نہیں دیکھنا بلے اتر پردیس کا یوگی جی کا اسکول دکھاتے ہیں کہتے ہیں نہیں دیکھنا تو بلے دیکھنا کیا ہے تو اس نے کہا کیجری وال پہ اسکول دیکھنا ہے امریکہ کے راستوپتی کی پتنی ہندوستان آتی ہے تو کہتی ہے کیجری وال اور منیستی سعودیہ کے دورہ بنایا گیا اسکول دیکھنا ہے پہلا لوگ کہتے تھے امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو آج امریکہ والا کہتا ہے کیجری وال سے سیکھو آم آدمی پارٹی سے سیکھو ٹوپی والوں سے سیکھو یہ چیتر بھائی سے سیکھو کیسے کام کیا جاتا ہے کیسے جنتا کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے اس لیے آپ سے ہاتھ جو کر نبیدن کرنے کے لیے آیا ہوں نکلی ناروں کے چکر میں مت پھسنا اپنے بچوں کا جو بھوش سے صدار سکے اس کو ووٹ دینا اور آم آدمی پارٹی ہمیسا کام کی راجنیتی کرتی ہے مدوک کی راجنیتی کرتی ہے آپ کی جندگی میں بدلاؤں کیسے آئے گا اس بارے میں ہم لوگ کام کرتے ہیں ڈلی میں کیا پنجاب میں کیا گنجرات کے اندر بھی ہم جنتا کے لڑائی لڑنے کا خام کر رہے ہیں اور آج حالت کیا ہے گنجرات میں لڑنے آئے تھے کیجری وال جی بیدان سنا کے چناؤں میں پچار کر رہے تھے چیتر بھائی بھی پچار کر رہے تھے ہم لوگ جاہاں پچار میں جاتے تھے ہم کہتے تھے سکول بنوائیں گے اسپتال بنوائیں گے یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے موڈی جی کو لگا کہ ماملہ تو گربر ہو گیا ہمارا کام تو دوسرے مقدے پر چل رہا تھا یہ لوگ تو اسکول اسپتال کی بات کر رہے ہیں موڈی جی نے کہا ہمیں بھی اسکول دکھانا ہے اپنی پارٹی والوں سے کہا اچھا اسکول دکھاؤ بھولے صاحب نہیں ہے بھولے کچھ بھی کرو تو ان لوگوں نے ایک اسکول بنایا اسکول میں بڑی بڑی احمد آباد میں بڑی بڑی میڈیا کے ٹیم بھیجی گئی دن رات پھوٹو چلنے لگی یہ دیکھو اسکول بن گیا یہ دو سکول بن گیا دوسرے دن آب آدمی پارٹی والے پہنچے تو پتہ چلا ٹینٹو کھر کے چلا گیا وہ ٹینٹو والا اسکول تھا موڈی جی کے لیے بنایا گیا تھا دوسرے دن موڈ کھاڑ لیا گیا ستائیس سال کے ساسن میں ایک اچھا اسکول نہیں بنا پائے گزرات کے اندر جو دیس کے لوگوں کو دکھا سکے دنیا کے لوگوں کو دکھا سکے گزرات کے لوگوں کو دکھا سکے اس لئے آپ سے نبیدن کرنے کے لیے آیا ہوں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرنے کے لیے آیا ہوں اس بار ووٹ دینے کے لیے جانا تو اپنے مدوں پر بوٹ دینا خام کے نام پر بوٹ دینا آج جو کینڈیڈیٹ کو جس کو ہم لوگوں نے ہاں اتارا ہے ہر بدھان سما کے اندر ساری دیواریں توڑ کر ہندو مسلمان اگڑا پچھلا یہ سب کچھ نہیں چلنا آدھیاسی سماج کے لوگوں چاہے ہندو سماج کے لوگوں چاہے مسلم سماج کے لوگوں ہر آدمی کہہ رہا ہے سب سے سرل سب سے اچھا سب سے سید ہمیشہ لوگوں کے لیے موجود رہنے والا کوئی کانڈیڈیٹ ہے تو چیتر بھائی بساوا ہے بتاؤ جھوڑ بولنا ہو کیا گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں جیل میں رہ کے آئے کس کے لیے آپ کے لیے آپ کی آواز اٹھانے کی سجا ان کو ملی آج جس ترکار کی سرکار چل رہی ہے اور جو تیاری چل رہی ہے یاد رکھنا یہ دوہجار چوبیس کا چناؤ انتن چناؤ ہے یہ ووڈ کی طاقت جو آپ کو بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر کے سمجدان نے دی ہے یہ ووڈ کی طاقت بھارتی جنتا پارٹی آپ سے چھین لے گی یاد رکھنا دوہجار چوبیس کا چناؤ انتن چناؤ ہے اس کے بعد ہم اس سا کہہ رہے ہیں دیس میں پچاس سال ہمارا راج رہے گا کون سے پھارمولے کے تحت پچاس سال راج رہے گا اس لیے کہ پچاس سال اگلی بار چناؤ نہیں ہونا ہے اگلے پچاس سال تک اس لیے میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں یہ بھارتی جنتا پارٹی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر کے سمجدان کو ختم کرے گی چناؤ کو ختم کرے گی آرچان کی بوستہ کو ختم کرے گی اس کو بچانے کے لیے اس مار عام آدمی پارٹی کو ووٹ کرنا جھاڑو کو ووٹ کرنا انڈیا گڑ بندن کو ووٹ کرنا اور چیتر بھائی کو یہاں سے جتانے کا تعم کرنا موسیقی